پل سرات میں سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف تین جگہ ہوں گے جہنم جنت اور پل سرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میری امت پل سرات کو پار کریں گے قیامت میں جب موجود آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل سرات پر سے گزر نہ ہوگا وہاں صرف دو مقامات ہوں گے جہنم اور جنت جنت تک پہنچنے کے لیے لازمان جہنم کے اوپر سے گزر نہ ہوگا جہنم کے اوپر ایک بول نصد گیا جائے گا اسی کا نام پل سرات اس پر سے گزر کر جب اس پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے پل سرات ان صفات کا حامی ہوگا بار سے زیادہ باریک ہوگا تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا سخت اندھیرے میں ہوگا اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی سخت بپری ہوئی اور غزبناک ہوگی گناہگار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کے پیٹ پر ہوں گے اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے اور جو آدمی گناہوں سے ہلکا ہوگا اس کی رفتار پل سرات پر تیز ہوگی اس کے اوپر آنکڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے بچھے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اسے متاثر ہوں گے جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر فسل کر وہ جہنم کے گڑے میں گر رہے ہوں گے ان کی بلند چیخوں پکار سے پل سرات پر دہشت تاری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل سرات کی دوسری جانے جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے جب ہم پل سرات پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوں گے یا ربی سلم یا ربی سلم آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے درود پڑھیں لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سے لوگوں کو پل سرات پر سے گزرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سے لوگوں کو اس سے نجات پاتے دیکھیں گے بندہ اپنے والدین کو پل سرات پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح میں خود پار ہو جاؤں روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے قیامت یاد آگئی یا رسول اللہ کہ ہم وہاں پر اپنے والدین کو نہیں یاد رکھیں گے کہ ہم وہاں پر اپنے محبوب لوگوں کو یاد نہیں رکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یاد رکھیں گے لیکن وہاں تین مقامات ہوں گے جہاں کوئی بھی یاد نہیں آئے گا جب کسی کے عمال تولے جائیں گے جب نامائے عمال دیا جائے گا اور جب پل سرات پر سے گزر رہے ہوں گے دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمع رہو دنیاوی فتنے تو بے حساب ہیں ان کے مقابلے میں ہم نے مشاہدہ کرنا چاہئے اور ہر ایک کو دوسرے کی دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنے چاہئے جس کی غصت آسمانوں اور زمین میں سے بڑی 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 ہے پیغام یہ پیغام صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین